مقبوضہ جمع کشمیر حکومت کا بنیادی مقصد تحریکِ آزادی کشمیر کو کچل کر کشمیری قوم کا مذہب تبدیل کرنے انہیں کشمیر چھوڑنے یا غلامی پر مشبور کرنا ہے لیکن بھارت یہ بھول گیا ہے کہ بھارتی مظالم نے ستر سال سے اپنے خلاف نفرت کے جو بیج بوئے ہیں وہ ایک طاقتور طوفان کی شکل اختیار کر چکے ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف تحریکِ آزادی کشمیر کامیاب ہونے کو ہے بلکہ بھارت کی دیگر مقبوضہ ریاستیں بھی آزاد ہوں گی پاکستان کے عوام تحریکِ آزادی کشمیر کو اپنی جدو جہو سمجھتے ہیں وہ انیس سو سنتالی سے اپنے کشمیری بھائیوں کی تحریکِ آزادی میں ان کی بھرپور سیاسی اخلاقی اور سفارتی مدد جاری رکھے ہوئے ہیں کشمیر کی آزادی اور بھارتی ظلم و ستم کا خاتمہ ہم نیندرہ مودی کے ظلم و ستم کو اور دہشت گردی کو دنیا بھار میں اکسپوز کرتے رہیں گے ہم کوشش کریں گے کہ اس قسم کی ریلیاں نکالی جائیں اور کشمیریوں کے ساتھ یک جائدی کا اظہار کیا جائے ہم ہر جگہ شامل ہوں گے ہمارا مقصد یہ ہے کہ کشمیریوں کی آزادی ہونی چاہئے جب تاکہ ان کو آزادی نہیں دی جاتی ہم انشاءاللہ اسی طرح یہ ریلیاں اور یہ اتجاز کرتے رہیں گے دنیا کے ہر فورم پر کشمیریوں کے بنیادی حقوق اور ان کے خلاف ہونے والی ریاستی دہشت گردی کے لیے پاکستان نے آواز اٹھائی ہے دنیا کو یاد رکھنا چاہیے کہ بھارت اور پاکستان دو ایٹمی طاقتیں ہیں بھارت اس سے پہلے بھی پاکستان پر جنگ مسلط کر چکا ہے اب بھی اپنی توصیح پسندانہ پالیسیوں کی وجہ سے جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے پاکستانی وزیر اعظم اس سے پہلے اقوام متحدہ اور اب دیوس میں ہونے والی عالمی اقتصادی کانفرنس میں بین الاقوامی برادری کو آگاہ کر چکے ہیں کہ بھارت مقبوضہ جمہ کشمیر میں پانچ اگف دوہزار انیس سے کرفیو نافذ کر کے بنیادی انسانی حقوق کے خلاف بترین جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے وہ کشمیر میں ناکامیوں اور اپنے اندرونی حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے پلواما جیسا نیا ڈراما رچا سکتا ہے یا آزاد کشمیر پر حملہ کرنے کی غلطی کر سکتا ہے جس سے نہ صرف خطے کا بلکہ عالمی امن تباہ ہونے کا خطرہ ہے پاکستان نے عالمی اقتصادی فورم میں بھی عالمی برادری کو ممکنہ خطرہ سے آگاہ کرتے ہوئے کشمینیوں کے خلاف مظالم بند کروانے اور کرفیو ختم کرانے کے لیے اپیل کی کشمیر is just what they have done in kashmir is since 5th august they basically put 8 million people under curfew under siege they whisked away all their political leaders they picked up teenagers thousands of teenagers taken out of kashmir so it's a serious situation and why do i say it serious because i worry that this will now spill over already their army chief has given a statement that the pakistan side of kashmir also belongs to india so this is serious because there are two nuclear armed countries that's why i want president trump head of the most powerful country in the world he should intervene right now united nations or president trump through the un at least this is what the world bodies came about after 1945 to stop this sort of a future conflict 26 january 2020 کو بھارت کے نام نہاد یوم جمہوریہ کو دنیا بھر میں موجود کشمیری اور پاکستانی بھائیوں نے بھرپور مظاہرے کرتے ہوئے اسے یوم سیاہ کے طور پر منایا آغاد کشمیر اور پاکستان نے اپنے مظاہروں کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری کو یہ پیغام دیا کہ جب تک کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی متفقہ قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت نہیں دیا جاتا اس وقت تک جدو جہد جاری رہے گی اور پاکستانی قوم تمام عالمی فورمز پر ان کی سیاسی اخلاقی اور سفارتی مدد جاری رکھتے ہوئے ان کے سفیر کا کردار ادا کرتی رہے گی موسیقی